تو ریکس اپیسوڈ بلکل اسی سینچی شروع ہوتا ہے جہاں ماسرو یوہا دیکھتے ہیں کہ ہاوچین کی سپیرچول پاور بڑھ کر ایک ہزار چودہ ہو چکی ہے یہ دیکھ کر تو وہ کافی ذرا حیران ہو گئی تھی انہیں تو سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ آخر یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے اس لئے وہ ہاوچین سے اس کی انیٹ سپیرچول پوائنٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاوچین تھوڑی دیر کے لئے خموش ہو گیا تھا یہ دیکھ کر ماسرو یوہا کو بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر وہ اچانک سے اس طرح سے خموش کیوں ہو گیا جبکہ دوسری طرف ہاوچین کو دیکھتے ہیں کہ وہ یاد کر رہا تھا اس کے فادر نے اسے منع کیا تھا کہ کبھی بھی وہ اپنے راز کسی کو نہ بتائے وہ یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتا کہ وہ ایک سن او فلائٹ ہے نہیں تو اس کے لئے کافی ذرا مشکلے کریئیٹ ہو جائے گی جبکہ ماسرو یوہا بھی اسے اتنے دیر تک خموش دے کر کہتے ہیں چلو رہنے دو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں میں نہیں جاننا چاہتا کہ تمہاری انیٹ سپیریٹوال پاور کیا ہے اور وہ یہ کہہ کر وہاں سے جانے ہی لگے تھے کہ تب ہاوچین انہیں پیچھے سا آواز دے کر وہی پر روک دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہاوچین نے اپنے آس پاس لائٹ سپیریٹ شیلد بنا لی تھی تاکہ ان دونوں کی باتیں کوئی بھی سن نہ پائے یہ دیکھ کر ماسرو یوہا اور بھی زیارہ شوک ہو گئی تھے وہ حیرانی کے ساتھ اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم یہ شیلد کیوں کر رہے ہو یہ سن کر ہاوچین کہتا ہے کہ میرے راز ہمیشہ دوسروں کے لیے راز رہیں گے لیکن آپ بالکل میرے فادر کی طرح ہو اس لئے آج میں یہاں پر آپ کو اپنا سیکرٹ بتا دوں گا جو سن کر ہم دیکھتے ہیں کہ ماسرو یوہا کافی زیارہ ایموشنل ہو جاتے ہیں وہ خود سے ایموشنل ہو کر کہتے ہیں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں لیکن آج مجھے اتنا اچھا ڈیسیپل ملا ہے جو کہ میرے بیٹے سے بھی میرے لئے بڑھ کر ہے وہ خود سے یہ کہتے ہوئے کافی زیارہ ایموشنل ہو گئے تھے یہاں تک کہ ان کے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں جبکہ ساتھی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاوچین ان کو بتاتا ہے کہ میری انیٹ سپیرچل پاور 97 پوائنٹس کی ہے یہ سن کر ماسرو یوہ کا پہلے تو اس پر دیان نہیں جاتا اس لئے وہ کہتا ہے 97 پوائنٹ اچھا اچھا لیکن تبھی اچانک وہ پیچھے مڑ کر شوک ہوتے ہوئے کہتے ہیں کیا تم نے کہا 97 پوائنٹس یہ کہتے ہیں ساتھی انہوں نے اپنے اوپر اس لائٹ سپیرٹ شیٹ کو ڈبل کر لیا تھا تاکہ کوئی بھی ہماری باتیں سننا پائے جس کے بعد ماسرو یوہ اس سے کہتے ہیں کہ آخر یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے جب تم میرے پاس آئیتے تب تمہاری سپیرچول پاور اتنی زیادہ نہیں تھی یہ سننے کے بعد ہاوچین تھوڑا سر شرماتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں وہ اس لئے کیونکہ یہاں آنے سے پہلے میں نے ایک ہولی سپیرچول فرنس کو ایبزورب کر لیا تھا جس کے وجہ سے میری سپیرچول پاور تھوڑی سی کم ہو گئی یہ سننے کے بعد تو ماسرو یوہ کو بلکل ایسا لگ رہا تھا کہ مانو ابھی کچھ ہی دیر میں انہیں ہرڈ اٹیک آ جائے گا لیکن تب ہی وہ خود کو سنبھالتے ہوئے کہتے ہیں کہ ضرور ہاوچین مزا کر رہا ہوگا کیونکہ ایک ہزار سپیرچول پاورز کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک ہولی فرنس بھی ہے اور نائنٹی سیون پوائنٹس کی انیٹ سپیرچول پاور بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس کے ورے سے وہ خود کو شاند کرانے کے لئے پانی پینا شروع کر دیتے ہیں جبکہ دوسری طرف ہاوچین انہیں اپنے نائنٹی سیون پوائنٹ اور ہولی فرنس دکھا دیتا ہے یہ دیکھتے ساتھ ہی ان کے گلے میں پانی فنس گیا تھا اور وہ کافی ذرا عجیب فیل کر رہے تھے انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے پھر وہ خود کو سنبھلتے ہوئے اپنے سپیرٹ بریسلٹ کو نکال کر ہاوچین کو پگڑا دیتے ہیں جس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ہاوچین کو کہتے ہیں کہ یہ میری طرف سے تمہارے لئے ایک گفٹ ہے اس کے اندر ایک سپیرٹ لائٹ شیلڈ ہے جسے دن میں تم تین دفعہ استعمال کر سکتے ہو لیکن یاد رکھنا وہ صرف ایک ہی منٹ تک کام کر سکتی ہے اس لئے اسے تب ہی استعمال کرنا جب تمہارے پاس اور کوئی راستہ موجود نہ ہو اور یہ کہتے ہیں ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹر یوہ وہاں سے جانے لگتی جس پر پیچھے سے ہاوچین آماز لگا کر ان سے کہتا ہے کہ میں اتنا قیمتی گفٹ آپ سے نہیں لے سکتا جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹر یوہ پیچھے مڑ کر اس سے کہتا ہے کہ تم میرے بیٹی کی طرح ہو اس لئے یہ گفٹ میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں کہ میں نے تمہیں دے دیا بلکہ جلدی ویسے بھی ڈیمن ہنٹنگ گروپ کمپیٹیشن ہونے والا ہے جس میں اس کی ضرورت تمہیں کافی زیارہ پڑے گی اور یہ کہتے ہیں ساتھ ہی ماسٹر یوہ وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں جبکہ یہاں پیچھے ہاوچین بھی کافی زیارہ کانفیڈنٹ دکھائی دے رہا تھا وہ خود سے کہتا ہے کہ ماسٹر میں یہ کمپیٹیشن آپ کے لئے ضرور جیتوں گا جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹر یوہ بھی بلکل یہی سوچ رہے تھے وہ خود سے کہتا ہے کہ ہاوچین تمہیں یہ کمپیٹیشن جیت نہیں ہوگا کیونکہ تم انسانیت کی واحد امید ہو تمہیں وہ ہیرو ہو جن کا انسانوں کو بے سبری سے انتظار تھا تمہیں ان کو ڈیمنز سے آزادی دلوا سکتے ہو جس کے بعد سین شفٹ ہو کر ہاوچین پر آ جاتا ہے جو کہ آنے والے کمپیٹیشن کے لئے ایک آرمڈ کو سیلیکٹ کر رہا تھا تب ہی لیزی بھی وہاں پر آ کر ہاوچین سے کہتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو جس پر ہاوچین کہتا ہے کیا تمہیں دیکھ نہیں رہا کہ میں اپنے آنے والے کمپیٹیشن کے لئے ایک آرمڈ کو سیلیکٹ کر رہا ہوں جس پر لیزی اسے کہتی ہے کہ بے وکوفی آرمڈ کسی کام کے نہیں بلکہ میں تمہارے لئے ایک بہترین آرمڈ لے کر آئی ہوں اور وہ یہ کہتے ہوئے ہاوچین کے سامنے ایک سپریچول آرمڈ کو سمن کر لیتی ہے جس نے دیکھ کر ہاوچین کہتا ہے کہ یہ تو کافی زیارہ قیمتی ہوگا جس پر لیزی اسے کہتی ہے کہ نہیں یہ اتنا بھی زیارہ قیمتی نہیں بس جلدی جلدی کر کے تم اپنی سپریچول پاور کو اس کے ساتھ کمبائن کر لو جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہاوچین نے اس پریچول آرمڈ کو ٹچ کر لیا تھا اور وہ سپریچول آرمڈ بہت ہی زیارہ قول طریقے سے ہاوچین کی باڈی پر چڑھنا شروع کر دیتا ہے لیزی ہاوچین کو اس پریچول آرمڈ میں دیکھ کر کہتی ہے کہ تم اس پر کافی زیارہ ہینسوم دیکھ رہے ہو جس پر ہاوچین بھی اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سپریچول آرمڈ کافی زیارہ کمال کا ہے مجھے یہ کافی زیارہ پسند آیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لیزی ہاوچین کو دوبارہ سے کافی زیارہ گھوڑ گھوڑ سے دیکھ رہی تھی جس پر ہاوچین اس سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا تمہیں اس طرح سے مجھے کیوں دیکھ رہی ہو جو سن کر لیزی جواب دیتی ہے کیونکہ تمہارے پاس کوئی بھی اچھا ویپن نہیں اس لئے ہمیں جل سے جل جا کر کوئی اچھا سا ویپن خریدنا ہوگا تاکہ تم اس کمپیٹیشن میں جیت سکو اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک سپیریچول ویپن شاپ پر آ گئے تھے جہاں کافی سارے ویپن چیک کرنے کے باوجود بھی انہیں کوئی ویپن پسند نہیں آتا اور لیزی اور شاپ اونر سے کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی کمال کی چیز نہیں یہ ساری چیزیں تو بہت زیادہ بیکار ہیں یہ سنتے ہی وہ شاپ اونر بڑی تیزی کے ساتھ جا کر ایک شیلڈ نکال لاتا ہے جس کے ساتھ ہی وہ ان دونوں کو بتاتا ہے کہ یہ ہماری شاپ کا سب سے بہترین ٹریجر ہے یہ ایک بہت ہی زیادہ ریل شائننگ شیلڈ ہے کیونکہ ایک بار اگر یہ ٹوٹ جائے تو اس سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اگلے دن خود پر خود ہی ٹیک ہو جائے گی اس کی یہ بات سنتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لنزوی ابھی اس شیلڈ کو چیک کرنے ہی والی تھی کہ تب ہی وہاں پر ایک اور لڑکی آ جاتی ہے جس نے اپنے میجک کا استعمال کرتے ہوئے شیلڈ کو اپنی طرف کیش لیا تھا اور اس طرح سے ان دونوں لڑکیوں کے درمیانی شیلڈ کو لے کر فائٹ شروع ہو جاتی ہے جبکہ دوسری طرف ہاوچین اپنا مو کھول کر انہی دونوں کو دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ دونوں کیا کر رہی ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے یہ اپیسوڈ بھی ختم ہو جاتا ہے